ہلو فرنڈز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سپراؤٹ گیگز یا پیکو ورکرز پر پوسٹڈ سویٹ کائن یا واکنگ ایپ کی جواب کو ایک سبردست ٹرک کے ذریعے کریں گے فرنڈز اس ٹرک کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ ٹرک ہنڈر پسنٹ ورک کرے گی کیونکہ اس ٹرک سے میں سویٹ کائن سے لیٹیڈ کافی سری جوابز کی ہیں اور وہ اپروف بھی ہوئی ہیں تو فرنڈز چلتے ہیں ٹرک کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر سویٹ کائن کی ایک جواب اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں فرنڈز جو سویٹ کائن کی جواب ہے یا واکنگ ایپ کی جواب ہے وہ ایک ڈیوائس پر یا ایک موبائل فون پر ایک ہی بار ہوتی ہے اس کو ہم ایک موبائل فون یا ایک موبائل ڈیوائس پر بار بار نہیں کر سکتے بٹ اس ٹرک کے ذریعے آپ ایک ہی موبائل فون پر ان جوابز کو بار بار کر سکتے ہیں مینز کے سویٹ کائن یا واکنگ ایپ کے آپ انلیمیٹڈ ریفل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں بغیر کسی اوبجیکشن کے تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں انسٹال کرنی ہے جس کا نام ہے آئس لینڈ آئس لینڈ کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ایک زبردست اپلیکیشن ہے جب آپ اپنے فون میں آئس لینڈ انسٹال کر لیں تو آپ نے یہاں سے اس آئس لینڈ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے دیکھیں فرنڈز اپلیکیشن یہاں سے اوپن ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے تو دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جوب کی جو لنک ہے اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے بٹ اس سے پہلے فرنڈز آپ نے جو آپ کی پریویئر سویٹ کوئن کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے مینز کہ جو اپلیکیشن سویٹ کوئن کی آپ نے اپنے موبائل فون میں انسٹال کی ہوئی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے موبائل فون کو ایک بار ری سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز دوبارہ آپ نے کسی کی بھی ریفر لنک کے ذریعے یا جس کی ریفر لنک کا آپ ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس ریفر لنک کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر وہ ریفر لنک اوپن ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اگر آپ انڈرویڈیوز کر رہے ہیں تو آپ نے گوگل پلے والے بٹن کو ٹچ کرتے ہوئے اس اپلیکیشن کو دوبارہ سے اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لینا ہے تو فرنس یہ ٹرک آپ ایک بار اور سننے کہ اگر آپ کے موبائل فون میں سویٹ کوئن کی اپلیکیشن آرڈی انسٹال ہے تو آپ نے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل فون سے انسٹال کر دینا ہے جب آپ یہاں پر سپراؤٹ گیگز کی کوئی جوب کرنے لگیں تو جوب کرنے سے پہلے یا ریفر لنک اوپن کرنے سے پہلے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کو ایک بار ری سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ وائی فائی پر ورک کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے وائی فائی کو بھی منز کے وائی فائی کنیکشن کو بھی آپ نے ری سٹارٹ کرنا ہے یہ تکے فرنس یہاں پر یہ اپلیکیشن موبائل فون میں دوبارہ انسٹال ہو گئی ہے اب میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو یہاں سے ریجسٹر کر کے دکھاتا ہوں ہر بار جب آپ سویٹ کوئن کی اپلیکیشن کو ریجسٹر کرنے لگیں تو آپ نے ایک گوگل کا ایسا یا جی میل کا ایسا ایک آنٹ یوز کرنا ہے جو سویٹ کوئن اپلیکیشن سے پہلے اٹیچ نہ ہو یا پھر وہ ایک نیا اور فریش جی میل آئی ڈی ہو آپ نے اسی پرانے جی میل آئی ڈی سے جو سویٹ کوئن کے ساتھ اٹیچ ہے کوئی ایک آنٹ نہیں بنانا تو یہاں سے میں سویٹ کوئن اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد فرنس یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جب میں سائن اپ ویٹ گوگل کرتا ہوں تو یہ جو میری سائن اپ ہے یہ ریجیکشن ہو جائے گی یہاں سے دیکھیں فرنس میں اپنا یہ والا ایک آنٹ لے لیتا ہوں کیونکہ یہ والا ایک آنٹ میری سویٹ کوئن اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے یہ دیکھیں سوری بھی کناہ ریجسٹر یو آن دس ڈیوائز کیونکہ اس ڈیوائز کو میں پہلے ہی ایک ریجسٹریشن کے ساتھ یوز کر سکا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے فرنس اس اپلیکیشن کو اوپن کر دینا ہے جو یہ آپ کا اوپر والا بار ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے بلوک کر دینا ہے نوٹیفکیشن بار کو اس کے بعد فرنس آپ نے آئس لینڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ایک سیپ کرنا ہے ایک سیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے بیسک سیٹنگز وغیرہ کر لینی ہے اس اپلیکیشن کی تو اس کے بعد فرنس یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو اس کی بیسنگ سیٹنگز ہے وہ ایک سے دو منٹ لے گی نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایکسپٹ اینڈ کنٹینو والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر گوگل پلی سٹور والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے اور ٹچ کرنے کے بعد اس ایرو کو ٹچ کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر ایک سائن ان کا آپشن آئے گا تو آپ جس ایمیل آئی ڈی سے سویٹ کوئن اپلیکیشن سے ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہی آپ نے ایمیل آئی ڈی یہاں پر دینا ہوگا تو میں یہاں پر اپنا وہی ایمیل آئی ڈی دیتا ہوں جس ایمیل آئی ڈی سے میں سویٹ کوئن کا ایکاؤنٹ بنانے جا رہا ہوں دیکھیں فرنڈز یہاں پر میں اپنے اس ایمیل آئی ڈی سے لاؤگن ہو گیا ہوں اب آپ نے سرچ پار میں سویٹ کوئن یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے سویٹ کوئن ٹائپ کرنے کے بعد فرنس یہاں پر انسٹال کا بٹن ہے اسے آپ نے ٹچ کرنا ہے اور یہ فوراں آپ کے موائل فون میں انسٹال ہو جائے گی اب آپ نے اسے یہاں سے اوپن کر لینا ہے تو فرنس یہ یہاں پر انسٹالیشن ہو رہی ہے جب یہ انسٹالیشن ہو جائے گی تو ہم یہاں سے اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو دیکھیں میں نے اس اپلیکیشن کو یہاں سے اوپن کر دیا ہے اب آپ سائن اپ with گوگل والے ٹیپ کو ٹچ کریں گے اور آپ نے وہی ایمیل آئی ڈی دیکھیں یہاں سے چوز کرنا ہے جس ایمیل آئی ڈی سے آپ یہ ایک آنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس اپلیکیشن نے اس ایمیل آئی ڈی کو آٹو پیک کر لیا ہے ایکسس فیزیکل ایکٹیویٹی کو ہم یہاں پر کلک کریں گے الاؤ کریں گے الاؤ کرنے کے بعد انیبل گوگل فٹ کے ٹیپ کو یہاں پر ٹچ کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر اس کی جو بیسک سیٹنگز ہے وہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پر الاؤ والے ٹیپ کو ٹچ کریں گے اور اسے الاؤ کر دیں گے اس کے بعد الاؤ سٹیپ کنٹینیو والے ٹیپ کو ٹچ کریں گے الاؤ کریں گے الاؤ کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر دیکھیں ہم نیچے اوپن ٹو بوسٹ والے ٹیپ پر ٹچ کریں گے سٹارٹ بوسٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے موبائل کو شیٹ کریں گے مثال میں اپنے موبائل کو ہلائیں گے تو ہم اپنے موبائل کو ہلاتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے ہنڈر سٹیپس نہ ہو جائیں ہم نے جوب میں ہنڈر سٹیپس والے جو سکرین شوٹ ہے وہ بھی دینی ہے اب میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میرے پاس ایک ایمیل آئی گی جو وہ ایمیل آئی ڈی مانگ رہا ہے اسی ایمیل آئی ڈی پہ اس بندے کا جو ریفر نیم ہے وہ وہاں پر پٹ ہوگا سو فرنڈز یہاں پر میرے سٹیپ انگریز نہیں ہو رہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس اپلیکیشن کو یہاں سے ہم کلوز کر دیں گے کلوز کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کو ٹچ کریں گے آئس ٹینڈ میں ایرو والے ساری اس اپلیکیشن کو ہم یہاں پر ٹچ کریں گے ٹچ کرنے کے بعد نیچے والے تری ڈاٹس کو ٹچ کریں گے اور اسے ریموو کر دیں گے یہاں سے تو ریموو کرنے کے بعد فرنڈز اب ہم بیک پہ اپنی مین اپلیکیشن پہ آئیں گے جو سویٹ کین کی مین اپلیکیشن ہم نے اپنے مبائل فون میں انسٹال کی ہوئی ہے اس اپلیکیشن پہ آنے کے بعد یہاں سے ہم اس اپلیکیشن کو لاغن کریں گے لاغن مائی اکاؤنٹ لاغن گوگل والے ٹیپ کو کلک کریں گے ٹچ یا کلک کریں گے اس کے بعد فرنڈز اسی ایکاؤنٹ ہم پک کریں گے جس ایمیل ایکاؤنٹ سے ہم سائن اپ ہوئے تھے اپنی سویٹ کائن کی اپلیکیشن پر تو یہاں سے ہم جو ادر ورکس ہے وہ اس اپلیکیشن کا کمپلیٹ کریں گے مینز یہاں سے ہم ہنڈر سٹیپ کریں گے اور ہنڈر سٹیپ کرنے کے بعد ہمیں ایک ویریفکیشن ایمیل بھی ریسیب ہوگی تو ہم اس والے ٹیپ کو مینز کے اوپن ٹو ایکس بوسٹ اس کو ہم یہاں سے ٹچ کریں گے سٹارٹ ٹو ایکس بوسٹیں کو ٹچ کریں گے اور یہاں پر گو والے پٹن کو ٹچ کرنے کے بعد ہم اپنے موبائل کو شیئر کریں گے جس سے ہماری جو سٹیپس ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ریکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ میرے جو سٹیپس ہیں یہ انکریز ہو رہے ہیں میں اپنے موبائل کو شیئر کر رہا ہوں تو جب تک یہ ہنڈر سٹیپس ہو جاتے ہیں میں اپنی ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز میرے یہاں پر جو سٹیپ ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں میں نے کافی دفعہ اپنے موبائل فون کو شیئر کیا ہے بیک پہ آتے ہیں بیک پہ آنے کے بعد ہم یہاں پر اپنے فرنڈز والے ٹیپ کو ٹچ کرتے ہیں فرنڈز والے ٹیپ کو ٹچ کرنے کے بعد آپ اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہمارا ریفر ہے کیو سر ایڈی بیلی تو اس کا نام یہاں پر آ گیا ہے مینز کہ ہم نے اس کی لنک سے ہی سائن اپ ہوئے ہیں مینز کہ اس کی لنک سے ہم نے سائن اپ کی ہے تو ہم اپنے ایمیل آئی ڈی پہ جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمیں ایمیل ریسی ہوئے ہیں ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر دیکھیں ہیلو ٹیرا ٹھینکس فار ایکسپٹنگ کیوے سرز انوائٹ تو آپ اس انوائٹر کو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ سے اس کی ریفر لنک کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس انوائٹر نے مجھے یہ لنک بھیجی ہے اس کا نام کیا اس نام سے میچ کرتا ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس کا نام یہ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں وہ کیو سر نیم ہے اور اگر ہم اپنے ایمیل آئیڈے پہ جائیں تو یہاں پر بھی یہ نیچے دیکھیں تینکس فار ایکسپٹنگ کیوے سرز اب ہم اس کا پروف دیں گے تو فرنڈز پروف دینے کے لیے آپ نے اپنے جی میل کو یہاں سے کلوز کر دینا ہے یہاں سے بھی اپنا جو وہ اپلیکیشن ہے اس کو اوپن رکھنا ہے تو ہم بیک پروف والے باکس میں جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس شیپ میں پروف مانگ رہا ہے اسے ہم اوپن کرتے ہیں جی میل آئیڈی کو تو دیکھیں یہ اس شیپ میں ہم سے پروف مانگ رہا ہے کہ جو جی میل آئیڈی ہے اس پہ ریسیونگ ڈیٹ وغیرہ بھی ہے دیکھیں اوپر سے شو ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اپنے موبائل فون میں جی میل آئیڈی کو اوپن کریں گے یہاں سے اپنے موبائل فون میں میں اپنے جی میل آئیڈی کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں سے یہ جی میل آئی ڈی ہمارا جو کہاں پر ہے تو یہ والا ہم ان باکس بائی جی میل اس کو ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد فرنڈز کلک اٹیچ کرنے کے بعد ٹرائے جی میل ٹرائے نیو جی میل تو ہم نے بیک پیانا ہے بیک پیانے کے بعد کیونکہ ہم نے جو اپنا جی میل آئی ڈی ہے وہ ہم نے اپنے براوزر میں ہی اوپن کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو ڈیسٹوپ سائٹ کر دیتا ہوں تو ڈیسٹوپ سائٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اپنا جو جی میل کا اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کریں گے تو یہاں سے آئی تھنک ہمارا یہ والا جو اکاؤنٹ ہے جی میل ڈاٹ گوگل اس کو ہم کلک کر کے اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو سائن ان ٹو ان باکس والے ٹیپ کو ہم نیچے والے ٹیپ کو ٹچ کرتے ہیں یا کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جو ہمارا ای میل آئی ڈی ہے وہ یہاں سے اوپن ہوگا اور یہی سے ہی ہم اس ای میل کی کمپلیٹ سکرین شوٹ کو دیں گے تو یہاں سے میرا ایک ایک اور ای میل آئی ڈی اوپن ہوا ہے تو اس میں سے ٹچ کر لیتا ہوں ٹچ کرنے کے بعد اپنا جو متعلقہ ای میل آئی ڈی ہے اسے میں یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں سلیک کرنے کے بعد فرنڈز دیکھیں جو جیسے ہی یہ اوپن ہوگا تو وہاں سے ہم سویٹ کوئن کی جو ایمیل ہمیں ریسیب ہوئی ہے اس کا ہم سکرین شوٹ لیں گے یہاں سے میں اسے ریفرش کر دیتا ہوں جو ہمیں ایمیل آئیڈی ریسیب ہوئی ہے تو یہاں سے میں یہ دیکھیں فرنڈز یہ والی ہمیں ایمیل ریسیب ہو گئی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیم بھی ہے تو ہم اسے دوبارہ سے دیکھ سٹاپ سائٹ کر دیں گے دیکھ سٹاپ سائٹ موڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ڈیٹیل وارہ آپشن ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کا ہم ایک سکرین شوٹ لے لیں گے سکرین شوٹ لینے کے بعد ہم بیک اپنی جوپ پر آئیں گے جوپ آئنے کے بعد سکرین شوٹ یوار ہنڈر سٹیپس تو ہم ہنڈر سٹیپس کا بھی یہاں سے سکرین شوٹ لے لیں گے اپنی جو مین سکرین پر ہمارے سٹیپس ہیں ان کا یہاں سے ہم اس کا ایک سکرین شوٹ لے لیں گے اس کے بعد فرینڈز ہم بیک پہ جائیں گے بیک پہ جانے کے بعد یہاں سے جو ایمیل کنفرمیشن والا سکرین شوٹ ہم نے لیا تھا وہ یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارا ہنڈر سٹیپ والا تھا سکرین شوٹ اس کو بھی ہم یہاں سے ایڈ کر دیں گے اور سبمیٹ پروف کر دیں گے مالیت تقریباً 0.25 سینٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد فرنڈز اگر آپ دوسری جواب کرنا چاہتے ہیں سویٹ کوئن اپلیکیشن کی تو آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے آپ اس اپلیکیشن کو یہاں سے ان انسٹال کر دیں ان انسٹالیشن کے بعد فرنڈز آپ دوبارہ آئس لینڈ پرائیں گے آئس لینڈ کو آپ ٹچ کریں گے آئس لینڈ اپلیکیشن ہو اس کے بعد اوپر والے 3 ڈارز کو ٹچ کریں گے سیٹنز کو ٹچ کریں گے سکوپ سیٹنز کو ٹچ کریں گے آئس لینڈ کو ٹچ کریں گے اور نیچے نیچے ڈسٹروئے پرمانینٹری کو ٹچ کرکے اس اپلیکیشن کو ٹسٹروئے کر دیں گے اس کے بعد فرنڈز بیک پی آئیں گے بیک پی Ainки کے بعد اسے کلوز کریں گے اور کلوز کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے اپنے موبائل فون کو ریسٹارٹ کرنا ہے ایک بار اگر آپ وائی فائی یوز کرنے ہیں تو وائی فائی کو بھی آپ نے لازمان ایک بار آن سے آن آف کر دینا ہے تو فرنس اسٹری کے ذریعے آپ سپراؤٹ کیگز پہ موجود واکنگ ایپ یا سویٹ کائن کی جابز کو یا لا تعداد جابز کو جی میل ایک ہی ڈیوائز پہ کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور واشنگ فرنس